بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی آنے والی قسط میں آپ کو کتنے پیسے ملیں گے کیا یہ آنے والی قسط آپ کو سات ہزار ملے گی یا چودہ ہزار ملے گی کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ حکومت کا سیٹ اپ چینج ہو چکا ہے اور ڈپارٹمنٹ کا نام بھی انہوں نے چینج کر دیا ہے پہلے احساس تھا اس کے بعد اب جو ہے نئی حکومت آئی تو انہوں نے کر دیا ہے اس کو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام پھر سے ٹھیک ہے کیونکہ پہلے پہلے اس کو بی ایس پی کہا جاتا تھا تو اب اس کا نام پھر سے چینج کر دیا گیا ہے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کر دیا گیا ہے تو اس حوالے سے ایج سے پہلے آپ سب کو پتا ہے کہ بھائی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بھائی سات ہزار روپے کا اماؤنٹ آ رہا ہے اور ایج سے پہلے آپ کو ملنے جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ بھائی حکومت نہیں آئی ہے تو انہوں نے سیٹ اپ سارا چینج کر دیا ہے اب چودہ ہزار روپے نہیں ملیں گے اب آپ کو سات ہزار روپے ملیں گے تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کر دوں کہ بھائی آنے والی قسط میں آپ کو کتنی رقم ملنے جا رہی ہے کتنے پیسے آپ کو ملیں گے تو دوستو مزید آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل ایک انوی آن کر دیں تاکہ احساس پروگرام کے متعلق اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی نہیں جی دوستو تو اب بات کرتے ہیں کوارٹرلی قسط کی کوارٹرلی ہوتا ہے مطلب 3 منس کے بعد کیونکہ جب یہ ایمان خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے جو ہے وہ 6 ماہ بعد جو ہے وہ قسط کر دی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ اماؤنٹ بھی بڑھا دیا تھا ٹھیک ہے جو پہلے ملتا تھا اماؤنٹ وہ 12000 روپے تھا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کر دیا چودہ ہزار روپے تک ہو گیا ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ گورنمنٹ چلی گئی ہے تو کیا ہمیں واقعی جو ہے وہ کارٹرلی پیمنٹ ہوگی تین مہینے کے بعد جو ہے وہ کس چلائے جائے گی یا نہیں چلائے جائے گی تو اس حوالے سے میں آپ تمام دوستوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھائی گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کا کوئی اعلان نہیں ہوا کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کوئی ایسا مطلب کوئی نوٹفکیشن جاری نہیں ہوا کہ ہم تین مہینے بعد کس چلانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سو اب تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اب جو ہے وہ سکس منت کی کس جو ہے وہ ڈیو ہو چکی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ پیسے جنوری میں سٹارٹ ہوئے تھے جنوری میں کچھ لوگوں کو 12000 روپے لیتے وہ بھی ریگلر پین ایفشری تھے اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب کی گورنمنٹ نے پچھلے سال جو ہے وہ اعلان کیا تھا بجٹ میں کہ بھائی ہم آنے والے سال میں جو ہے وہ 13000 روپے کر دیتے ہیں اس اماؤنٹ کو ٹھیک ہے تو انہوں نے فیبروری سے جو ہے وہ 13000 روپے چلا ہے پھر ایک دم سے جو ہے وہ پرائیمسٹر پاکستان ایکس پرائیمسٹر پاکستان مستر عمران خان نے یہ خطاب میں بتایا کہ بھائی ہم جو ہے وہ پیسے دینے جا رہے ہیں 14000 روپے تو ایک دم سے مارچ سے جو ہے وہ 14000 روپے ملنا شروع ہوگئے لوگوں کو ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہاں حکومت چینج ہوئی ہے لیکن اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ سامنے نہیں آئی کہ بھائی آنے والی قسط میں جو ہے وہ 7000 روپے ملنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد چلائے جائے گا تو یہ کس تو 14000 روپے کی اس کے بعد دیکھیں حکومت کیا پولیسی لاتی ہے کیا چینجنگ ہوتی ہے اس میں کیا واقعی میں تین مہینے بعد پیسے چلائے جاتے ہیں تحال یہ کلیر نہیں ہے تو وزید اس حوال سے جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں ضرور بتاؤں گا تو دوستو تھینکس فور واشنگ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ